اس نے پور میں جسٹس جی ایس عروالیہ صاحب کا ججمنٹ ہے دوزار تیس کی پیٹیشن ہے اس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ مسلم لڑکے کی یا مسلم لڑکی کی دوسرے کمیونٹی سے مطلب ہندو لڑکے یا لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمز میں جو میریج ہندو سے کی جائے یا کسی اور کارس میں کی جائے وہ ریگررے کہلاتی ہے اس نے ہولڈ کیا کہ سیکشن فور سپیشل مریج ایٹ کے حساب سے وہ مریج نہیں ہو سکتی مگر جب یہ مقدمہ دوسری سنگل بینچ میں لگا تو ان کا یہ مت تھا کہ وہ فسدہ ان پر بائنڈنگ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ریجسٹرار مریجز خود نیرنے لیں اور شادی ہو سکتی ہو تو کراہیں اگر سیکشن فور میں آتا کی ایمبٹ میں آتے ہیں سیکشن فور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک پارٹی کی وائف سپاؤس لیونگ ہے تو وہ مریج نہیں کہتا جیسے ہندووں میں ہوتا ہے یعنی ہاں مسلمز کو چار وائف رکھنے کا دیگا ہے فور ادھر ریزنز اس میں اس میں بائنڈنگز بھی ہیں کچھ اس میں شرطیں ہیں بات رکھنے بہت ہے وہاں شرطوں کی بات نہیں کرتا ہے اس لیے بھی وہ وائیڈ ہے سیکشن نائنٹین میں سپیشل مریجی ایٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی شادی ہوگی تو اس سپاؤس کا اس لڑکی کا اپنے پیرنٹ سے اپنے مول رستے داروں سے سائے رستے ختم ہو جائیں گے سیکشن ٹو سیکشن فور سیکشن نائنٹین ان کے حضاب سے مریج نہیں ہوتی ہے ہم نے وہ دوسری بنچ کا جو آرڈر تھا اس کو ہم نے ڈیویزنل بنچ میں ایڈ اپیل کے مادیم سے چیلنج کیا تھا اس میں سارے پکشوں کو نوٹس جاری ہو گیا ہے اور جو آرڈر تھا سنگل بنچ کا اس پیستے لگا دیا گیا اب صرف بیوار کی راہ پر یہ معاملہ کس طرح سے آگیا ہے اب رواہ کی راہ پر کونکہ اس پیستے لگ چکا ہے تو جو پورو کا جیجمنٹ ہے جیسٹیس جیس آلو والی ہے وہ تو ویسے بھی یوز میں تھا اور اپھیل تھا وہ جیجمنٹ ابھی تک کہیں سے بھی سٹسائٹ نہیں ہوا تو وہ لاغو ہے تو اس میرے میرے میری رائے میں اس جیجمنٹ کے ساتھ سے تو شادی نہیں ہو سکتی ہے